اور اس وقت ہی بڑی خبر سے آپ کو اپڈیٹ کروا دیتے ہیں اس وقت ہی ایک اور یہ بڑی خبر سامنے آ رہی ہے تو بڑی خبر سے آپ کو اپڈیٹ کرا دیتے ہیں حسار سے یہ بڑی خبر ہے دیکھئے شہید ایس پی سریندر سنگھ کا انتیم سنسکار یہ کیا جا رہا ہے آدم پور کے سارنگ پور گاؤں میں یہ انتیم سنسکار کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں راج کے سمان کے ساتھ انتیم سنسکار مٹی کی رسم یہ کی جاری ہے اور منطری ویڈھائک مشنوی سماج کے لوگ شامل وے بھاری تعداد میں لیکن اس لکھنا کے بعد سے کئی سوال بھی کھڑے ہو رہے ہیں اور زیادہ جانکاری کے ساتھ سمات داتا پروین کمار اس وقت ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں پروین شہید یس پی سریندر سنگھ کا آج انتیم سنسکار کیا گیا ہے راج کے سمان کے ساتھ فیلال کیا کچھ جانکاری آپ کے پاس کس طریقے کی تصویریں تھیں کون کون دگز وہاں پر پہنچے ہیں جی آپ کو بتانا تھا ہوں گا ہسار کے جو آدم پور کے سارنگ پور گاؤں میں آج سہید سریندر سنگھ کے جو اسے سردانگلی انہیں ارپیت کی گئی اور جو بیسنوی سماج کی جو ایک ریتی ریواز انسار انہیں کہ مٹی کی رسم ادا کر کے انہیں جفنائے گیا ہے اور ساتھ کی ساتھ یہاں پر ڈی جی پی سہید تمام حریانہ کے کئی پولیس دکاری موجود تھے اور وہیں جو یہاں کے ڈی جی پی کی طرف سے یہی کہنا تھا کہ اس معاملے میں ہماری طرف سے کوئی کتا ہی نہیں بلکل پرون لیکن جو پیڑیت پریوار ہے کیونکہ جس طرح سے اس گھٹنا کو انجام دیا گیا اس کے بعد سے لگاتار سرکار پر بھی سوال کھڑے ہو رہے ہیں وپکش حملہور ہے لیکن پیڑیت پریوار کی طرف سے کیا کچھ پرتیقریہ سامنے آ رہی ہے وہ اب کیا بول رہے ہیں کہ نیائے چاہیے آگے ان کا کیا کچھ کہنا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ان کی جو پتنی تھی ان کی پرتیقریہ بھی سامنے آ رہی تھی کیونکہ کو جلد سے جلد ریٹائر ہونا تھا پوتوں کے ساتھ کھیلنے کی بات انہوں نے کہی تھی ان کا بیٹا باہر رہتا ہے بیدیش جانے کا بھی ان کا پلان تھا جی ان کا جو ہماری جو ان کے بائی سے بات کی تو ہی تھی انہوں نے کہا ہے کہ ابھی اس معاملے کو لے کر بھی ابھی کچھ سندے نظر آ رہا ہے اس معاملے میں جو ایک سپشت پوری جانت ہونی چاہیے اور سرکار سے ایک سی بی آئی کی جانت ہونی چاہیے نیائی کی جانت ہونی چاہیے تاکہ انہیں اپنے بھائی کا پورا نیائی ملک کے وہیں جو ان کا بیٹا ہے وہ کنیڈا میں جو لاکر رہے اور وہیں جو وہ بھی آیا ہوا ہے اور پریجن بھی جو کافی گمگین محول میں ایسے میں ان کی مانگ یہی ہے کہ سرکار سے انہیں سی بی آئی کی جانت اور انہیں نشپک ملک کی ساتھ جو انہیں لوگوں کے نیتہ بھی آئے تھے انہوں نے بھی جو ویپک پارٹی کے نیتہ نے بھی یہی مانگ کی ہے کہ یہاں پر جو اروپی ہیں جس میں بھی اروپی جل سے جنہیں پکڑا جانا تھی یہ دی بلکل پروری لیکن اس گھٹنا کے بعد سے میں جس طرح سے بار بار آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ سوال کہیں کھڑے ہو رہے ہیں نہ صرف ویپکش سوال اٹھا رہا ہے بلکہ عام جنتہ بھی پوچھ رہی ہے کیونکہ خرن مافیاوں کے حوصلے اس قدر بلند ہیں کہ انہوں نے سیدھا ہی ڈمپڑ چڑھا دیا تھا اور جس طرح سے گھٹنا ہے لگاتار صاحب نے آ رہی ہے ویپکش بھی لگاتار کہہ رہا ہے کہ جتنے بھی بدماش ہیں عویت خرن جتنے بھی یہاں پر ہو رہا ہے یا پھر خرن مافیا جو ان کے حوصلے بلند ہیں کیسے ان کو کنٹرول کیا جائے گا جی ایسے میں جو آج ہماری ڈی ڈی پی سے جو بات ہوئی ہے انہوں نے سپیسل طور سے یہی کہا ہے کہ وہاں پر الگ ایک فورس ڈیولپ کی ہے جہاں جہاں بھی خرن مافیاوں کا اس طرح کا کام ہو رہا ہے الگ سے وہاں جو ایک ٹیم کا گھٹن کیا ہے جو اس طرح کے جو خرن مافیاں ایک گلت طرح کے کام کرتے ہیں ان کے خلاف لگاتار کاروائی کی جائے گی انہوں نے بتایا کہ اس سے پہلے بھی ان کی طرف سے کافی گلت لوگوں خلاف جو اس طرح کے گلت کام کر رہے تھے پرچے درد کیے گئے تو ایسے میں پریوار بھی نیائی کی گوار تو کری رہا ہے ساتھ میں بپکس کا بھی یہ کہنا ہے کہ بپکس وہ پیندر اگڑا کا بھی یہ روکتا ہے یا ادرس جتے نیتا تھے بپکس کے انہوں نے یہی سپس طور سے کہا کہ اس معاملے میں کسی طرح کی کوتا ہی نہیں بڑتی جانی تھی ہے ان کے پریوار کو نیائے ملنا چاہیے تھی بلکل پرابین لیکن جو آروپی ڈمپر چالک ہے وہ پولیس کسٹڈی میں ہے ریمان پر اس کو لیا گیا ہے لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ پرتے کھلے گی تو کئی بڑے نام بھی اس میں سامنے آ سکتے ہیں کیونکہ اس کام کے لیے بھی ہمت چاہیے اگر اوپر سے اگر اگر کسی کی support ہوگی تبھی یہ سب کچھ ہوا ہے جی ان کے جو بھائی تھے ان کے بھائی کا بھی یہی کہنا تھا جو آکتے ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ جو چالک اور پریچالک جو نمپر ان کے پکڑنے سے سے کچھ نہیں ہے جو انکے سا رق جو گتار جڑے ہوئے ہیں ان کو پکڑنا بہت جادہ ہے جو ان کو اوپر سے support کر رہے ہیں جن کی شے میں یہ ہے اس طرح کا کام کیا گیا تو ایسے میں ان کو پکڑنا بہت ضروری ہے ان کی ان تک پہنچنا جو ان کا سپش طور سے بھی کہنا تھا کہ تو سفید پوسٹ جو بھی جو جھوڑے ہوئے ہیں اس زندے سے وہ ان کی شہ تیرے تھے تو ان کی بھی شہ تک جانا کافی ضروری ہے جی بلکل چلیے پرابین بہت بہت شکریہ فیلال آپ کا از تمام جانکاری کے لیے